آپ دہشتگرد تنظیموں کے مختلف نام سنتے ہوں گے میں بین الاقوامی نام دو ایک لیتا ہوں مقامی ناموں کو آپ سب جانتے ہیں بین الاقوامی نام لیتا ہوں پہلے ایک نام القائدہ کا چلتا تھا القائدہ سے جو کام لیا جانے والا تھا وہ لے لیا گیا ہوگا اس کو پھر نیپکن اور ٹیشو پیپر کی طرح ایک طرف کر دی اب اس کے بعد مارکٹ میں دائش کا نام آ گیا فکر ایک ہے سوچ ایک ہے آئیڈیالوجی ایک ہے کردار ایک ہے عنوان بدلتے لباس بدل جاتے ہیں لباس بدلتے ہیں ٹائٹل بدلتے ہیں عنوان بدلتے ہیں مگر فکر ایک ہے ہمیں اس فکر کو ایڈریس کرنا ہے جو پاکستان میں آج کے دن تک ایڈریس نہیں کیا گیا میں گفتگو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اور سنتِ طیبہ اور سیرتِ محمدی سے شروع کر رہا ہوں دائش کے عنوان سے چونکہ دائش اب پاکستان میں آ رہی ہے میں آج نشتر پارک میں یہ بتا رہا ہوں لائے جا رہا ہے پھیلایا جا رہا ہے جو کچھ سیریا میں ہو گیا جو کچھ عراق میں ہو چکا جو کچھ سیریا میں ہوا یمن میں ہوا میڈلیس کنٹریز میں ہو گیا اب اگلا ٹارگٹ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان ہم اس سرزنین کو اس جمہوریت کو اس پورامن ملک کو اللہ کے تحفے کو بچانا ہے میں واضح طور پر قوم کو بتا رہا ہوں کہ سفر شروع ہے انتظامات بھی ہو رہے ہیں شروع ہو چکے ہیں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پلاننگز ہو چکی ہیں خاکے بن چکے ہیں اللہ ان سب چیزوں کو ناکام فرما دے مگر نیکس ٹارگٹ آپ کے دشمن کا پاکستان ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں دائش کے اس فتنے سے دہشتگردی کے دائشانہ فتنے سے جس کو آئیسس کہتے ہیں اسلامیک سٹیٹ آف عراق اینڈ سیریہ دائش اس کا مطلب ہے الدولت الاسلامیہ لِلعیراتِ وَشَّام یہ ہے دائش دہشتگردی کے کئی حملوں کو انہوں نے اون کرما بھی شروع کر دیا ہے آغاز اسی طرح ہوتا ہے آغاز اسی طرح ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کسی میڈیکل سائنس کے چھوٹے سے تارے بلم سے پوچھ لو یا کسی ڈاکٹر سے ہوا میں انفیکشن کے جرمز بیکٹیریاز ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کیا بجا ہے کہ ایک طاقتور صحت مند انسان کو وہ بیکٹیریہ اور وہ جرمز بیمار نہیں کرتے اور ایک کمزور انسان کو وہی بیکٹیریہ بیمار کرتے جب تک اندر باہر کے دشمن کو قبول کرنے کے لیے اندر ایک صلاحیت موجود نہیں ہوگی اس وقت تک باہر کا دشمن آپ کو حملہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کے اندر کا ڈیفنس سسٹم جب تک کمزور ہے یا آپ کے اندر کا جو جراسی ان کا باہر کے دشمن کے ساتھ ایک رابطہ ہے ذہنی رابطہ فکری رابطہ طبی رابطہ سیاسی رابطہ مالیاتی رابطہ صحت کا رابطہ جو کس میں چاہیں سمجھدار کے لیے میں بہت سارے عنوان دے رہا ہوں جب تک آپ کے اندر کا رابطہ باہر کے دشمن کے ساتھ نہیں باہر کا دشمن آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا آپ کو نزلہ اور زکام ہی نہیں ہوگا انفیکشن تو دور کی بات ہے آپ کا من ڈیفنڈ کرے گا اپنے آپ کو ڈیفنس ہوگی جب دہشت گرد کسی ملک میں اندر آتے ہیں اسی وقت آتے ہیں جب ان کے اندر قبولیت پائی جاتی ہے انہیں ٹکانہ دینے والا کوئی ہوتا ہے انہیں پناہگاہ دینے والا کوئی ہوتا ہے انہیں سپورٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہے انہیں دعوت دے کر محفوظ کرنے والا کوئی ہوتا ہے اگر اندر سارا کا ساری دنیا کا ملک یہ جس میں نا سر سے پاؤں تک یہ ایک ملک ہے انسانی زندگی کا ملک ہے اگر سارا ملک سارا ساری قوم اگر دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو ارد گرد آپ کے گھونتا رہے گا آپ کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا گا بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ریسیپشن ہے دہشتگردی کے لیے قبولیت ہے اس ملک کے اندر صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے اس ملک کے اندر دہشتگردی کو قبول کرنے کے لیے بیسک فاؤنڈیشن بنیادیں رکھ دی گئی ہیں اب کس کس سے آپ لڑیں گے فوج کس کس سے لڑے گی کتنی ضرب امن اور ضرب عظم کریں گے کس کس صوبے میں شہر میں جا کے جنگ کریں گے اور قتل کریں گے گولیاں چلائیں گے بھئی جب تک آپ دہشتگردی کی قبولیت کا جو ماحول ہے ایٹموسفیر ہے جو طبیعت ہے دہشتگردی کو قبول کرنے کی جب تک اسے جر سے ختم نہ کریں آپ کی کروڑوں گولیاں بھی دہشتگردی کو ختم نہیں کر سکتی افواج پاکستان کو میں میسے ہی دے رہا ہوں اس پر سوچنا ہوگا پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا پاکستان کی سیاسی قیادت کو جماعتوں کو سوچنا ہوگا پورے معاشرے کو سوچنا ہوگا موسیقی 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 موسیقی